سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید وسیع محصوب کا بھائی ہندو مسلم سیقی سائی دلیت سارے لوگوں کو میرا سلام اور عذاب دو دن پہلے ہمارے تلنگانہ کے کیسیار صحاب جس کا نام کیچ اندرشکر راو ہے انہوں نے پی وی نرسیمہ راو کو لے کر بہت سارے اعلانات کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ورنگل ڈسٹک کا نام چینج کر کے پی وی نرسیمہ راو کے نام سے رکھیں گے تو اور بھی ایک نیو سے سننے میں آیا مجھے کہ ہیدرباد یونیورسٹی کا نام چینج کر کے پی وی نرسیمہ راو کے نام سے رکھیں گے ایسا سننے میں آیا تو پی وی نرسیمہ راو کون تھا پی وی نرسیمہ راو ایک ایسا انسان تھا جو ہندوستان کی اندر ہندو مسلمان کا بہت بڑا زہر اس نے گھولا ہے ٹاٹا اور پوٹا جو خانون لائے اس خانون میں سب سے زیادہ مسلمان لوگوں کو اس نے خید کیا ہے اس مسلمان لوگوں کو اسے اندر بک کیا ہے ٹاٹا اور پوٹا میں اور کئی مسلمانوں کے اوپر گولی چلایا کئی مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی اس کے طرف سے اور کئی لوگوں کی جان گئی ہندوستان میں ہندو کی بھی گئی مسلمان کی بھی گئی یہ بابری محید کو لے کر اور یہی مدے پہ پچیس سال سے بہت سارے لوگ راجندی کرتے آئے ہیں اپنا روٹی سیکھتے آئے ہیں اپنا پیٹ بھرتے آئے ہیں اسی کے اوپر یہی مدے پہ چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یہ پی وی نرسیمہ راؤ اس کا کیریکٹر یہ ہے جس کو جلانے پر آگ بھی نہیں جلی جو مرنے سے پہلے گم نام زندگی میں ہو گیا تھا آدھا پاگل ہو گیا تھا جب حیدر آباد میں اس کو لاش پوری نہیں جلی آدھی جلی ہے اور آدھی بجھ گئی تو اس کو چھوڑ کے چلے گئے اس کے جسم کو کتے لوچ کے کھائے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کس طریقے سے اس کا عالم ہوا ہے تو اب یہ ہمارے چندرہ شکر راؤ صاحب جو تلنگانہ کو اپنی جاگر سمجھتے ہیں جو ورنگل ڈسٹک ہے وہ ڈسٹک کا نام چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ہیدر آباز یونیورسٹی کا نام چینج کرنا میں یہ کہوں گا آپ کو چینج کرنے سے پہلے کیسی آر صاحب اگر میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ٹی آر ایس کے کوئی بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس آپ لوگ کیسی آر صاحب کو ضرور یہ ویڈیو بھیجیں اور میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کیسی آر صاحب سب سے پہلے آپ کو اگر چینج کرنا ہے تو آپ کا ذہن میں جو ہندو مسلمان کا جو ظہر ہے وہ چینج کریں آپ سیکلور کا نام جو آپ کے پاس لگائے ہیں وہ سیکلورزم کی اوپر آپ خائم رہے اور اپنے کردار کو بھی ویسی کریں گنگا جمنا تیزیب جو ہندوستان میں چل رہی ہے خاص اور تلنگانہ میں جو چل رہی ہے اس کو خائم رکھے مسلمانوں کے لیے جو دو نظری پناہ ہیں پہلے آپ اس کو بدلیے مسلمانوں کے سامنے جو جھوٹ بولے آپ جھوٹ بولنے کی جو ٹریک ہے پہلے اس کو بدلیے اور آج کے جو پینڈیمک جو چل رہا ہے جو کرونا ویرس کو لے کے جو ہندوستان کے آساری دنیا میں اس کو لے کر لوگ پریشان ہیں خاص طور ہمارے انڈیا میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کے کیسز جو سو چھے لاکھ سے زیادہ ہو گئے اور تلنگانہ میں جتنے تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہمارے کیسیار صاحب گھر میں بیٹھ کے جو پرائیٹ ہاؤسپیٹل ہے ان سے اعلان کیا ہے کہ آپ ایسولیشن کے کتنے فیز لینا ہے آپ اسکینڈ پر دیکھیں آپ کا یہ اعلان آپ نے جو نوٹیس جاری کی تھی دیکھیں ان کا کیا حال ہے آخری غنڈا غردی چل رہی ہے لاکھوں روپے لوگ بل دے رہے ہیں پھر بھی پیشن کو نہیں بچا سک رہے ہیں کوئی بھی پیشن کو ہاؤسپیٹل میں نہیں ایڈمیٹ کر رہے ہیں بیٹھ نہیں ہے بھلکے بھیجا درہے ہیں باہر جا باہر یا تو پھر پیسے والا اگر ہے تو اس کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس جو آپ سہولت رکھے وہ سہولتوں کو سائن کریے پہلے آپ جو گاندی ہاؤسپیٹل میں جو آپ کا جو ڈپائٹمنٹ رکھے ہیں پہلے ان کو بدلیے گاندی ہاؤسپیٹل میں کرونا ویس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے جو دے رہے ہیں وہ ٹیسٹ کرانے کے لیے جب پھر رہے ہیں ڈگناؤچک سنٹرز میں تو کئی بھی بھی جو ٹیسٹ نہیں ہو رہا آج کی تاریخ میں سب لوگ پریشاند پھر رہے ہیں آپ پہلے یہ سسٹم کو بدلیے آپ نے کہا ہے کہ پچاس ہزار سے زیادہ تلنگانہ گورنمنٹ فری ٹیسٹ کرے گی کہاں کر رہے ہیں کس کے گھر میں کر رہے ہیں کونسی روڈ پہ کر رہے ہیں کونسے ہاؤسپیٹل میں کر رہے ہیں لوگوں کو نہیں معلوم ہے کے سی آر صاحب آپ کو اگر محبت ہے پی وی نرسی ماراو سے تو آپ کے پاس جو آپ سمپتی بنایا ہے آپ کا جو خود کی جو پروپرٹی ہے وہ بیچیے یا آپ کے خود کے پیسوں سے آپ کے بینک بیلنس سے اس کے نام سے یا ہاؤسپیٹل بنائیے یا یونیورسٹی بنائیے یہ تلنگانہ میں جو بھی چیزیں ہیں کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے جو نام آمہ چینج کرے آپ کی سونچ بدلی ہے ہم یہ چیزیں برداشت کرنے والے نہیں ہیں کہ کوئی بھی تلنگانہ میں آکے کوئی بھی دہشتگر کوئی بھی آتنگوادی کوئی بھی زہریلا آدمی کوئی بھی کمینل آدمی جو ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کو لڑانے والا اس کے نام پہ کوئی بھی ڈسٹک کا نام لگے یا یونیورسٹی کا نام لگے ہم تلنگانہ کے لوگ یہ برداشت کرنے والے نہیں ہیں آپ کو جو کام کرنا ہے پہلے کام کریے آپ دیکھئے آندھرا میں سنو میرے بھائیو جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سنو لیجیے آندھرا میں آرگیا شریکارٹ سے فری ٹریکمنٹ ہو رہا ہے کوئیٹ نینٹی کا فری ٹیسٹ ہو رہا ہے جگن مہون رڈی نے کل کا اعلان ہے ہر کسی کو پورے آندھرا میں ہر کسی کا پورا ٹیسٹ ہونا چاہئے چاہے شگر کا کوئیٹ نینٹی کا سارے لوگا فری ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آندھرا میں آپ کو معلوم ہے کل جگن مہون رڈی نے گیارہ سو کے خریب ایمبلنس ون آٹھ فور اور ون آٹھ ایٹ کے نمبر سے اجاد کیا ہے جاری کیا ہے پبلک کے سرویس کے لیے موسیقی لوگوں کو لیے یہ سرویسے چالو کیے ہیں یہاں پہ کیسی آردہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم جی ایسٹی جہ رہے ہیں ہم سی ایسٹی جہ رہے ہیں ہم جتنا بھی ٹیکس ہو رہا وہ ٹیکس جہ رہے ہیں پیٹرول کے ریڈاں دنیا کے پڑے ہوئے ہم وہ سب سارے چنان برداشت کر رہے ہیں لیکن یہ سارے کوئی سہولت ہم آگو نہیں میرے تلنگانہ گورنمنٹ لوگوں کے پر ظلم کر رہی ہے تلنگانہ گورنمنٹ کوئیڈ نینٹی سے لڑنے کے لیے ایک دم فیل ہو چکی ہے خالی ان کے باتیں ہیں تلنگانہ گورنمنٹ تلنگانہ کے لوگوں کو مارنا چاہتی ہے اگر آپ لوگوں کو کوئیڈ نینٹی کا فری علاج کرانا ہے یا ہاسپٹلوں کی گھنڈا گردی کو بڑھ رہے ختم کرنا ہے تو آپ کو آواز اٹھانا ہوگا کہ کیسی آردہ آپ یہ ایمپلیمنٹ کریں کہ راج شکر رڈی جو آرکی اشری کارٹ کو لگایا جاری کیا تھا ویسے کوئی کارٹ آپ جاری کریں لوگوں کا فری ٹریگمنٹ کرائیں لوگ بہت پریشان ہیں آپ ہماری ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں السلام علیکم